اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج میں آپ کے ساتھ جو اپنی ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے رسملائی آپ لوگ بھی بناتے ہوں گے اور سب کی اپنے اپنے ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں تو میں جس طرح سے بناتی ہوں بہت ایزی وی میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے یہ ون کپ ملک پاورر لیا ہے اس کے لئے ہم یوز کریں گے اور اس کے لئے میں ون ٹی ٹی بل سپون میں آئل یوز کروں گی آپ گھی بھی لے سکتے ہیں اس میں ون ٹی سپون ہم لوگ میدہ یوز کریں گے اور پورا ایک ایگ لیں گے ہم لوگ ہول ایگ ہوگا اور اس کے ساتھ میں یہ چینی جو ہے وہ میں کیوں یوز کروں گی ہاف کپ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اچھا سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے ون لیٹر ملک لیا ہے اور ملک لینے کے بعد میں نے اس کو گرم کر دیا جب اس پہ بوائل آیا میں نے اس میں سیون ٹو ایٹ الائچی ڈال دی تھی الائچی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو الائچی ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں جو ہاف کپ چینی تھی وہ ڈال کے ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے اور ہم نے بالکل سلو فلیم پہ رکھنا ہے تاکہ ہمارا دودھ بس اس کو بوائل کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی میری چیزیں تھیں یہاں پر ہم لوگ رسمالائی کی جو بالز ہوتی ہیں وہ بنانے کی سارا مکسچر میں تیار کر رہی ہوں تو میں نے جیسا کہ سب بتایا اور ہم اس میں ایک چیز جو میں آپ کو بتانا بھول گئی وہ ون ٹی سپون بیکنگ پورڈر ہے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو مکسچر کو ہم ہاتھوں سے مکس اپ کریں گے سارا اور اس کے بعد ہم اس کے بالز بنائیں گے خود بہ خود آپ کا رسمالائی کی بالز خود بہ خود بہت اچھی بن جائیں گی ڈو آپ کا نہ ہارڈ ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ سوفٹ ہونا چاہیے پتلا کے آپ سے سمحل نہ سکے ایک ایک کر کے میں اس کی سب بالز بناوں گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری یہ بالز بن چکی ہیں ٹھیک ہے اب میں ان کو جو مارا دودھ بوائل ہو چکا ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی ایک ایک کر کے ہم اس میں ڈالتے جائیں گے آپ نے اس میں چمچہ بلکل بھی نہیں چلانا ہے جب ہم اس کو ڈالیں گے تھوڑا سا ہم نے اپنے فلیم کی فلیم جو ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا بڑھانا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا اس میں جب بوائل آنے لگے گا تب ہم اس کو واپس میڈیوم فلیم پہ کر دیں گے یہ سب ڈالنے کے بعد ہم اس کو کور اپ کر دیں گے ٹین منٹس کے لیے اور جو ہمارا فلیم ہوگا وہ میڈیوم پہ ہوگا ٹین منٹس کے لیے ہم اس کو کور اپ کریں گے تاکہ یہ ہماری بہت اچھے طریقے سے یہ اندر تک بھی بلکل سے پک جائیں ٹین منٹس سے اوپر نہیں کرنا اوورکک ہو جائیں گی تو یہ خود بہ خود ہارڈ ہو جائیں گی تو اس لیے آپ نے اس کو زیادہ اوورکک نہیں کرنا جی گائز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کور کرنے کے بعد ٹین منٹس میں نے ان کو بوائل کیا بوائل ہونے کے بعد یہ اس شیپ میں آگئی ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی رسمالائی بلکل اچھی بنی اس کی ٹرک یہ ہے کہ وہ خود بہ خود بالز جو ہیں وہ خود بہ خود گھومیں گی جب وہ خود بہ خود ٹرن ہوں گی آپ نے چمچہ نہیں چلانا یہ بہت اچھی بنی ہے جی گائز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فائنل لوک ہے ہماری رسمالائی کا کچھ اس طرح سے ریڈی ہوئی ہیں ابھی تھوڑی سی گرم ہے اس کو ہم نے ڈیکوریٹ کیا ہے اور اس کو میں آپ کو دکھاؤں گی بھی کہ کس طرح سے جو ہے یہ اندر تک جو ہے اچھے طریقے سے پک چکی ہے جی جناب جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں آپ کو کٹ کٹ کے دکھاتی ہوں یہ اندر سے بھی بلکل سے پک چکی ہے بلکل ہارڈ نہیں ہوئی ہے میری سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی ہارڈ ہو جاتی تو آپ میری یہ ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اور دعاوں میں یاد رکھیے گا میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ